مرحبا سلام علیکم میں ہوں کمر شہزاد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے ٹاکس آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا آج کا ٹاپک بڑا ہے میں ٹاپک کیا ہے کہ اپنی زندگی کو سیریس لے لو اپنی زندگی میں کسی خاص چیز پر فوکس کر لو کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں آپ کے پاس کتنی زندگی باقی ہے آپ کتنے سال اپنی زندگی کی کتنی بہاریں دیکھ چکے ہیں پانچ دس پندرہ بیس پچیس تیس پینتیس چالیس اور کتنا جی لیں گے پچاس ساٹھ تک جائیں گے ستر تک جائیں گے اور میکسیمم اسی تک چلے جائیں گے تو کیا آپ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہو آپ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہو ایورج آپ ساٹھ سال تک چلے جاؤ گے آپ اپنی زندگی میں کوئی کام اپنی مرضی سے کر رہے ہو کون سا کام ہے آپ کی زندگی میں جو آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اس نے کھانا پینا کپڑے پینے سب وہ کسی کی مرضی سے کرتا ہے اس کے بعد ہماری سوسائیٹی کا ایک علمیہ ہے بچے نے سکول جانا ہے والدین کی مرضی سے بچے کا کالج کی سیلیکشن ہونی ہے والدین کی مرضی سے یونیورسٹی کی سیلیکشن ہونی ہے والدین کی مرضی سے یا ا його سی بہت سی وجہات ہوتی ہیں اس کے اندر اس کے بعد آپ کی ڈگری کی سیلیکشن ہونی ہے وہ آپ کے میریش کی بیس پہ وہ بھی آپ کی مرضی پہ نہیں ہو گی آپ کی اپنی مرضی اس میں بھی شامل نہیں ہو گی تو زندگی میں آپ کا کون سا ایسا کام ہے جو آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہو کس کے لئے جی رہے ہو اس کے بعد بیس سال کی عمر آ جاتی ہے بیس سال سے لے کر پچیس سال تک تقریباً یہ تھوڑا سا ایک عصہ ایسا ہوتا ہے جو آپ اپنی مرضی سے جیتے ہو یہاں تک پہنچنے سے پہلے ایک سر لوگ نوکری میں چلے جاتے ہیں باس کے انڈر پھر سارا دن باس کی باتیں سننا پھر ساری زندگی اس کے نیچے جینا تو کون سا کام آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہو پھر شادی والدین کی مرضی سے تو ساری زندگی آپ اپنی مرضی سے کب جیتے ہو آج کل چالیس چالیس سال کے لوگوں کو ہارٹ ٹیک ہو رہے یہ فرسٹریشن اپنی زندگی سے کیوں نہیں ختم کرتے آپ لوگ آپ اپنے لئے جیو کسی خاص مقصد کے تحت جیو کسی چیز پر فوکس کرو کسی کام پر فوکس کرو اکثر لوگوں کو میں نے کہتے سنے میں یہ بھی کر رہا ہوں میں یہ بھی کر رہا ہوں وہ آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے جو کرنا ہے وہ فوکس کے ساتھ کرو اپنی زندگی سے نان سیریس بیہیور ختم کر دو کیا ساری زندگی دکھ اور پریشانیوں میں گزار دینی ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم ساری زندگی دکھ اور پریشانیوں میں گزار دیں اور نہیں اس زندگی کے ویلیو اتنی چھوٹی نہیں ہے اس کو اپنے مند سے جیو اپنی مرضی سے جیو یہ زندگی اچھے سے گزارو اگر آپ زندگی اچھے سے نہیں گزارو گے تو آخرت کیسے اچھے سے گزارو گے تو یہ تھوڑی سی زندگی ہے اس کو ضائع مت کرو یہ اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے اس کا استعمال کرو اس کو اچھے سے گزارو تاکہ آخرت بھی اچھے سے گزارو یہ زندگی جو ہے نا اس کے اندر جو آپ بوجھ اٹھائے پھرتی ہو اس کو اٹھا کر سائیڈ پہ پھینک دو اور اسے اپنے لئے چیئے اوکے شکریہ